میڈیسن کے خالی ریپرز ہوتے ہیں یا میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور وہ کافی ٹائم سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو استعمال کر گئے ہیں کس طریقے سے اپنی گھر کو آرگنائز کریں گے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے بھی چھوٹے پیسز پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس قطرنیں ہوتی ہیں آپ ان کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ ان سب چیزوں کا بیکار چیزوں کا استعمال کر کے اپنی لیے کچھ ایسے آرگنائزرز تیار کر سکتے ہیں جو نہ صرف آپ کے گھر کو آرگنائز کریں گے آپ کے ہزار روپیس بھی بچیں گے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنے لگی ہوں تو ہمارے پاس ہوتی ہیں اس طرح کے سٹیکس اور ساتھ میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح روڈ ٹائپ سٹیکس ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس یہ جو ہے باربی کیو والی سٹیکس ہوتی ہیں تو میں نے ان کو لے لیا اور یہ روڈ ٹائپ جو ہے یہ میرے پاس بیوی سی شیٹ کے اندر سے نکلی تھی اب میں اس کو لے لوں گی اور ایک انچی ٹیپ کی مدد سے پہلے میں ون ون انچ کا یہاں پر نشان لگاتی جاؤں گی ون انچ کا مارک لیتی جاؤں گی ساتھ میں نشان لگا کہ میں اس میں کر لوں گی اس ٹیک کی مدد سے جو ہمارے باربی کی اس ٹیک ہیں اس کی مدد سے ہول ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے ایک سائٹ سے کر کے آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی نکال لینا ہے اس طرح سے آپ کی جو ہے بہت ایزی ہو جائے گا آپ بس مارک کرتے جائیں ون انچ کا اور اس کے بعد اس کو لگاتے جائیں اگر آپ زیادہ فاصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیڈ انچ کا بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے لئے ون انچ کا انف تھا اور یہاں پہ میں نے گیارہ مارک لگا لیے اب اس کے بعد نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے پیویسی شیٹ اور میں نے اسی کو کٹ کر لیا آپ چاہیں تو کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وال پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو آپ اس کے اندر لگا لیں گے اور سائٹوں پہ آپ نے کٹ لگا لینے ہیں اور باقی پارٹس کو آپ نے اندر کی طرف کر لینا ہے اب یہ خوبصورت لگی اس لیے ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے کور کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے کور اور کور کرنے کے بعد میں اس کی جہاں پہ میں نے اس کو نشان لگائے دینا تو میں تھوڑا سا ہاتھ سے مپریس کروں گی تو وہ پارٹ نظر آ جائیں گے اور میں ان کو ایزیلی اس ٹک کی وجہ سے نشان کو کلیر نکالتی چاہوں گی اور ان کے اندر سے ان سٹکس کو ہاف ادھر ہاف ادھر دونوں سائٹ پہ اس طرح سے میں سارے کا سارا نکال لوں گی گیارہ کی گیارہ میں یہاں پہ اس طریقے سے اس کو لگا لوں گی اور بلکل ایکول میں نے رکھنا ہے کہ دونوں سائٹس میں ایکول ہو ایکول ہی آ جائیں ٹھیک ہے جیس طرح سے میرا ایک سٹینڈ تیار ہو گیا اور یہ جی مارے پاس ہوتی ہیں کیک پلیٹ سو یہ سب سے چھوٹی میرے پاس موجود تھی اور اسے مجھے شیٹ نہیں لگانی پڑی کیونکہ یہ گولڈن کلر کی تھی اور ایک میں نے لے لیا ہے بوٹل کا کیپ اور میں کیا کروں گی اس کو میں کور کر لوں گی پیویسی شیٹ سے اور اس کے اوپر والے پارٹ میں میں اس طرح سے لگا کے اس کو بند کر دوں گی اب یہ جو میری نیچے ایک پلیٹ لی ہے نا اس کے پر گلو لگا لوں گی گلو لگا کے اس کے ایک پارٹ کو جو اوپن ہے جہاں پہ ہم نے ڈھکا نہیں لگایا اس کو میں یہاں پہ سٹک کر دوں گی کچھ اس طریقے سے اب یہ میرا ایک زبد ایسا ارگنائزر بن کے ہو گیا ہے تیار ایسا ارگنائزر جس کی ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح کے ارگنائزر بزار سے مہنگی داموں ملتے ہیں بلکل جی ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نلکیاں وغیرہ رکھنے کا اور ان کو اس طریقے سے آپ رکھ دیں تو اس کے دھاگے بھی نہیں نکلتے الچتے بھی نہیں ہیں اور اس طریقے سے ہی ساری کی ساری سیب ہو جاتی ہیں اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ اس کو ایزی لی یہاں سے سامنے سے ہی سارے کلرز دیکھ کے نکال سکتے ہیں تو آپ اس کو کہیں بھی رکھ دیں میں نے یہاں پہ اس کو بلکل سامنے رکھ دیا تھا تاکہ جب بھی مجھے ضرورت ہو تو میں یہ سامنے سے بلکل لے لوں تو کیسے لگا ایڈیا نیکسٹ ایڈیا کو دیکھ لیتے ہیں تو بلکل جی میرے پاس ہے یہاں پہ آئس کریم سٹیکس اور میں ان کو لے لوں گی اور اس طرح سے میرے پاس آئس کریم کپس بھی موجود تھے اور میں نے سوچا کہ ان دونوں کو ملا کے میں کچھ تیار کر لوں بلکل جی یہاں پہ میں نے لے لی ہیں یہ سٹیکس اور یہ میرے پاس ملٹی کلر کی تھی دو میں نے اس طرح سے رکھ دیں اور اس کے اوپر میں کیا کروں گی کہ اس طرح سے اوپر ایک ایک رکھتے ہوئے میں اس کو اچھے سے سارا کا سارا انڈ تک بلکل لگا لوں گی آپ چاہیں تو ایک ہی کلر کی لگا لیں تو ان کو ڈیفرنٹ کلر بھی آپ کر کے لگا سکتے ہیں اب اس طرح سے میرا ایک اورگنائزر تیار ہو جائے گا اس ٹک سے میں نے بالکل تیار کر لینا ہے اور اس طرح سے میں نے لگا لیا اور دو کم ہو رہی تھی تو میں نے پنک لگا لی اب میں نے اس کو سیدھا کر لیا اور جو میں نے سینٹر میں دو لگائیں تھی وہ سامنے آگئیں اب میں نے لے لیے ہیں دونوں کپس اور ان کو میں اپسٹ کر کے اس طرح سے گلو کی مدد سے ان کو سٹک کر لوں گی آس پاس گلو لگا لوں گی تاکہ یہ مضبوط ہو جائیں اب میں کیا کروں گی کہ میرے پاس پڑی ہے ٹوری بلکل میں لیس لے لوں گی اس کو بیک پہ لگاؤں گی یہاں برپس کچھ پوم پوم موجود تھے ان کو میں نے کچھ اس طرح سے لگا لیا اور پیچھے میں نے ایک کٹ کر کے لیس کو جو ہے نا اس طرح سے لگا لیا اور اس کے پیچھے میں لگا لوں گی بلکل جی کوئی بھی آپ کاغذ کو کٹ کر کے ریپر کو لگا دیں اور یہ آپ کا زبزہ سٹینڈ تیار ہو گیا اب یہ ایک اورگنائزر تیار ہو چکا ہے چاہیں تو اس پہ بچوں کی پینسلز وغیرہ رکھ دیں یا پھر میں نے یہاں پہ رکھے تھے اپنی بٹنز وغیرہ تاکہ جب مجھے ضرورت ہو تو سامنے ہوں آپ اس کو واشو میں بھی یوز کر سکتے ہیں برشیز وغیرہ کے لیے نیکسٹ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہیں آئس کریم سٹیک یہ میں نے لے لیا ایک چارٹ جو بچوں کا چارٹ ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا تھا گھر پہ پڑا ہوا تھا اور سٹیک کے حساب سے میں نے اس کی لیند کی وائز جو ہے نا ایک آرڈنگ اس کو کٹ کر لیا اور یہاں پہ میں گلو کی مدد سے ملٹی کلر کی ہیں اور یہ سارے سٹیک سینڈ تک لگا لوں گی اس طریقے سے آپ لگا لیں آپ ملٹی کلر کی لگانا چاہیں یا پھر ایک ہی کلر کی مجھے کیونکہ یہ ملٹی کلر کی چاہیں تھی تو میں نے یہاں پہ لگا لیں اب میں اس کی بیک پہ بھی اس طریقے سے اس کو سٹیک کر دوں گی تاکہ یہ چوہنا ہمارا بلکل مضبوط ہو جائے تو اس کے لیے میں یہاں پہ سٹینڈنگ وی میں ان کو لگا دوں گے تین ایک سائٹ سے لگا دوں گی تین دوسری سائٹ سے لگا دوں گی پھر سینٹر میں میں بلکل ایک چوہنا زیڈ کی شکل میں بنا کے ان کو بلکل کر دوں گی اور یہ ایک سائٹ ایک کر کے اس طریقے سے اور یہ میرا بلکل ایک سب درسہ تیار ہو گیا ہے یہاں تک ہم نے کر لیا اب یہ جی بلکل ہمارے پاس ایک تیار ہو چکا ہے ایک مولٹس ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا اسی طرح سے میں ہینکنگ کرنے کے لیے دوری لگا دوں گی اور اسی پیپر کو کٹ کر کے میں نے یہاں پہ چاٹ کو یہاں پہ فکس کر دیا اور اس طریقے سے یہ مضبوط ہو گیا اور یہ اب پر ٹوٹے گا نہیں دوری گیرے کی نہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا یہاں تک کام اور اب میں کیا کرنے والی ہوں بلکل جی سائٹ کا جو پارٹ ہے نا ایکسٹر پارٹ تھا جو کہ تھوڑا سا زیادہ آ گیا تھا تو اس کو میں ایکسٹر کو کٹ کر دوں گی اب یہ میرے پاس ایک پلین سا آ گیا تو میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ فیبرک سکرابس اور میں نے ان کو کٹ کر کے اس طریقے کر کے کٹ کر لیا تھا اب یہ کورنر میں بس پائی فائیو انچیں ہیں اب میں ان کو پہلے تکون بناوں گی پھر اس کو ایک دوسرے کے پھر تکون بنا کے ایک اور فول دوں گی اور اس طریقے سے میرے پاس یہ شیپ آ جائے گی اور یہ بھی چار کلر لے لوں گی اور اس کو میں یہاں نیچے کی طرف اس طریقے سے لگا دوں گی پہلے میں گلو کی مدر سے آپس میں جوائنٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں نیچے گلو لگاتے ہوئے اس کو اچھے سپ فکس کر دوں گی تو یہ کچھ اس طریقے سے میرے پاس آ جائے گا اور اسی طریقے سے میں سائٹس پہ بھی اس طرح سے بناتی جاؤں گی اور ان کو ایک سموسے کی شیپ آتی جائے گی اور اس کو میں سائٹ پہ لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے کیا کیا یہاں میرے پاس موجود تھے کچھ شیشے اور میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کے فرنٹ پہ میں نے سارے شیشے لگا دیئے اور بیک پہ میں نے پھر اسی طریقے سے یہ سموسے شیپ کی بنا لیئے اور ان کو پہلے آپس میں جوائنٹ کر لیا تاکہ یہ پوری کھلے نہیں جب میں اس کو لگاؤں اس کے بعد میں اس کو اس طریقے سے صرف کورنر کی شیپ ہے وہ باہر کی طرف نکالتے ہوئے میں بیک پہ ساری لگا لوں گی دونوں اطراف میں ٹھیک ہے جی اب یہ میرا کچھ اس شیپ میں آ جائے گا اور یہ بہت خوبصورت سا آپ کا ایک اورگنائزر بلکل بیکار سے آپ نے جگار لگا کے بنا لیا اور یہ دیکھئے کتنا بیارہ لگ رہا ہے ایک تو ہم نے ملٹی کلر کی یہ سٹیکس لین تھی پھر ملٹی کلر کے ہم نے یہاں پہ ان فیبرک سکرپس کو یوز کیا آپ چاہیں دو چھٹے چھٹے پیسز ہوں ان کو بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اب یہ آپ کا زبدس بلکل جی دیکھئے ایک ڈیکوریشن پیس سے آ رہا چکا ہے کہیں بھی ہینک کر دیجئے اور ایک بہت ہی زبدس لک دے گا اور آپ کا گھر ہو گیا ہے اور کرنائز آ جاتے ہیں نیکس آئیڈیا کی طرف تو یہاں ہمارے پاس ہے جی بلکل یہ خالی میڈیسن کے ریپرز ہوتے ہیں یہ میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو ان کے یہ اس طرح سے ریپرز ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو لے لینا ہے اب اس کے بیک پر جتنا بھی کلر تھا تو وہ سارا میں نے اتار دیا اور مجھے یہ پلین چاہیے تھا تو اس طرح سے میں اس کو پلین پارٹ کو لے لوں گی اب اس کے سینٹر میں گول پارٹ ہے بلکل جہاں میڈیسن ہوتی ہے تو اس کو میں نے نکال دیا اور اس کی جگہ میں یہاں پہ میرے پاس ہے یہ بلکل ریپرز اور آپ چاہیے تو جو شائنر ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس وہ موجود نہیں تھا اور میں نے ان کی کٹنگ کر کے اس کو ہی اس کے اندر ڈال دیا ملٹیکلر کا بھی آپ اس طرح سے باری باری کٹ کر کے ان دونوں میں ڈال سکتے ہیں بلکل جو یہ میڈیسن رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں اس کو میں نے اچھے سے اس کے اندر ڈال دیا اب میں کیا کروں گی کہ میرے پاس موجود ہے گلو آپ چاہیں تو آپ کے پاس کلرڈ اگر الفی ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس گلو ہے اور وائٹی تھی میں نے اس کو یہاں پہ ان دونوں کے اندر ڈال دیا اب میں نے کیا کیا ایک کارڈ بورڈ کا پیس میں نے کٹ کیا اور اس کو اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیا بیک سے بلکل یہ سیو ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد میں کیا کروں گی اسے اچھے سے فکس کر دوں گی اور ایکسٹرا پارٹ کو میں سائڈوں سے بلکل کٹ کر دوں گی ٹھیک ہے جی یہ کچھ اس طریقے سے میرے پاس آ گئی ہے اور اب میرے پاس موجود ہے کیچین رنگ اور اس کو میں اس کے اندر ایک ہول کر گئے سائڈ بھی لگا دوں گی اب آپ دیکھیں کہ نو کاؤسٹ آپ نے گھر میں ہی بلکل تیار کر لی ہیں گلاس کیچین بلکل یہ آپ کی تیار ہو گئی ہے اب یہ آپ اس میں جابیاں رکھئے یا پھر بچوں کے بیکس پہ لگا دیجئے تو اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے گھر کو ارگنائز کر سکتے ہیں بلکل نو کاؤسٹ تو کیسے لگا کانٹینٹ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکون کو بریس کر دیجئے گا اپنا رکھیں گا بہت سیدہ خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ